اسلام علیکم دوستو میں حریص ازمی پروفیشنل سٹالجر آپ کے سامنے ایک سپیشل ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں یہ چاند گرہن کی ویڈیو ہے چاند گرہن پانچ جولائی دو ہزار بیس کو ہونے والا ہے پاکستان میں یہ گرہن نظر نہیں آئے گا ڈیٹیل ابھی میں تفصیلاً بیان کرتا ہوں اور جو اس میں ریسرچز ہیں میری میرے ایکسپیرینسز وہ بھی میں شیئر کروں گا پانچ جولائی کو صبح آٹھ بج کر سات منٹ پر یہ چاند گرہن شروع ہوگا نو بج کر تھرٹی منٹ پر یہ گرہن میکسیمم ہو جائے گا اور دس بج کر فورٹی فائی منٹ پر یہ گرہن فنیش ہو جائے گا کیونکہ پاکستان میں وہ ٹائم ڈے ٹائم ہے اس لیے یہ گرہن پاکستان میں وزیبل نہیں ہے ایسی تمام کنٹریز جس میں رات ہوگی جیسے پاکستان کا صبح آٹھ بجے کا ٹائم ہے اگر ان کا ٹائم رات کا کوئی ٹائم ہے تو وہاں وہ نظر آئے گا جن علاقوں میں ہے جیسے انگلینڈ پیرس ساؤتھ افریقہ چلی برازیل وہ جو ویسٹ سائیڈ ہے اس سائیڈ پر یہ نظر آئے گا چاند گرہن کیپریکون ہاؤس میں ہونے جارہا ہے یہ اس کا آسٹرولوجیکل بیک گراؤن ہے ہر پلینٹ پر اس کے اثرات آئیں گے کیونکہ مون سائن انر سول کو ایموشنز کو ریلیشنز کو فورس آف لائف کو بیوٹی کو ڈسکرائب کرتا ہے اور فیول اپ کرتا ہے جب اس کو گرہن آئے گا تو اس میں لازمان کمی کمزوری ضرور آئے گی اور ہر سٹار پر اس کا کیا اثر ہوگا وہ میں ابھی تفصیل سے بیان کروں گا اس تفصیل سے پہلے دو ریسرچز جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے بیان کر کے پھر میں اس طرف کو جاتا ہوں ویکلی ویڈیو بھی مجھے آج ہی ریکارڈ کروانی ہے وہ بھی پھر آپ کو ٹائم لی انشاءاللہ میسر آ جائے گی پچھلا جو سورج گرہن 21 تاریخ کو ہوا تھا جب میں نے اس کی سورج گرہن کی ویڈیو دی تو اس میں میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ پاکستان میں بہت کم دیکھا گیا ہے کہ جب گرہن ویزبل ہو تو نماز کے لیے لوگ بلائیں یا علماء کرام بلائیں لیکن پھر بہت سارے مجھے میسیجز آئے ڈیفرنٹ کنٹریز سے جیسے حرم سے میسیجز آئے کہ اگر ویزبل گرہن ہو سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو وہاں نماز ہوتی ہے انڈیا سے ہمارے ہمسائے ملک سے بہت سارے میسیجز آئے پھر اس ویڈیو کو دیکھ کر یا پھر ادروائز کچھ پاکستان سے بھی میسیجز آئے کہ پاکستان میں بھی کچھ جگہوں پر وہاں کے جو مساجد جو وہاں کی لوکل مساجد ہیں ان میں اس بات کا انتظام ہوتا ہے کہ اگر چاند گرہن ویزبل ہو تو وہاں نماز کسوف پڑھائی گئی تو that is a very good news اور سن کے مجھے تشفی اور تسلی بھی بہت ہوئی دوسری ریسرچ جو میں نے کی علماء کرام سے بات کی ہر طبقہ فکر کے عالم دین سے میں نے بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویزبل سورج گرہن یا چاند گرہن پر نماز ضرور پڑھا کرتے تھے نماز آیت کہلاتی ہے جیسے نماز خصوف سورج گرہن پر پڑھی جاتی ہے نماز خصوف چاند گرہن پر پڑھی جاتی ہے اگر وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی تھی اور ادھر کوئی گرہن دکھا تو انہوں نے وہاں پڑھی اور اگر مدنی زندگی تھی تو ادھر کوئی گرہن دکھا تو وہاں انہوں نے پڑھی بٹ جیسے گرہن کہیں دنیا کے کسی اور کونے میں ہو رہا تھا تو وہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے حرمین میں ادا نہیں کی یا اپنے حجرے میں ادا نہیں کی تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر یہ پاکستان میں نظر نہیں آ رہا ہے تو نماز خصوف آپ اگر نہ بھی پڑھیں تو ایسا کوئی مشکل نہیں ہے اگر پڑھی جائے تو کیونکہ سنت ہے تو بہت اچھا ہے گرہن تو بارحال ہوگا اس کا امپیکٹ جو سولر سسٹم پر آئے گا جو ہورسکوپ پر آئے گا جو انڈویجوال نیچرز پر آئے گا وہ برحال ریڈیبل ہوگا کیونکہ یہ تین گرہنوں کی سیریز تھی دو چاند گرہن اور ایک سورج گرہن اس کی وجہ سے یہ جتنے بھی اس وقت پاکستان میں حکومتی سطح پر ایشوز بنے ہوئے ہیں حکومتوں کی پالیسیز فرینڈلی نہیں ہیں یا اسے اپریشیٹ نہیں کیا جارا چاہے حکومت مجبور ہو کر بھی کوئی ڈیسیجن لے رہی ہے یا ایکوریٹ بھی ڈیسیجن لے رہی ہے تو اسے اپریشیٹ نہیں کیا جارہا جسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں سینسیٹیو تھنکنگ اور پھر اسی طرح انٹرنیشنلی بھی ٹربلز جو سامنے آرہی ہیں وہ انہی گرہن اور ریٹو گریشنز کا ایشو ہے کیونکہ یہ گرہن کیپریکون ہاؤس میں ہونے جارہا ہے اس لیے ایریز کے یہ ٹین تھ ہاؤس میں ہوگا اور ٹین تھ ہاؤس is a house of carrier یہ ایریز کے لیے میں بیان کرنے لگا ہوں اب یہاں سے میں بیان کرتا ہوں کہ چاند گرہن کے اثرات جو ہر نیچر پر آئیں گے وہ کس طرز کے ہوں گے اور کس ہاؤس میں ہوں گے کیونکہ ایریز کے دسویں گھر میں ہے اور چاند فل ہوگا جس دن اسے گرہن لگنا ہے اس دن وہ فل مون ہے فل مون ہمیں ادروائز جذباتی کیفیات میں گروتھ دیتا ہے فورس آف لائف دیتا ہے ہمیں ریلیشنز بہت اچھے لگتے ہیں ہمیں مقاصد کو نبھانے کے لیے بڑا مزہ آتا ہے ہمیں فرائز کو نبھانے میں بڑا مزہ آتا ہے گرہن کا جو اثر ہوگا وہ ان فرائز کو نبھانے میں اکتاہت اور آپ کے جذباتی کیفیات کو سنسٹیو کرے گا اسپیشلی ریلیٹیو کریئر فیلڈ آپ کا دل نہ لگنا یا پھر آپ کی پرفارمنسز کچھ دنوں کے لیے ڈل ہو جانا دس ایکسپیکٹیڈ اونلی ان کیریئر ایریا اور ٹورس کے ہاں یہ نائن تھ ہاؤس میں لگے گا ٹورس کے ہاں یہ نائن تھ ہاؤس میں ہوگا ہے نائن تھ ہاؤس اس ہاؤس آف تعلیم اولاد اوبرسیز ٹرابلنگ جوش جذبہ کیونکہ اس میں گرہن ہوگا اور وہ فل مون کا گرہن ہے تو اس مہینے جو فل مون کے آپ کو دھائی دن ملنے تھے وہ اس گرہن کی نظر ہو جائیں گے تو اس مہینے جولائی کے مہینے میں زیکاد کے مہینے میں جو پورا ہمیں فیول تھا فل مون کا وہ ہمیں میسر نہیں آئے گا اس کی وجہ سے ہم لوگ اپنے اندر تھوڑی نکاحت تھوڑا ڈپریشن تھوڑی سستی تھوڑی ڈیوٹی فلنس کی کمی تھوڑی کونفیڈنس کی کمی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جیمنائی کے ہاں یہ ایٹھ ہاؤس میں ہوگا سو ایٹھ ہاؤس میں وہ تھوڑا فکر مند ہو سکتے ہیں تھوڑا بوزدلی کا اٹیک کچھ تھوڑی سی پینک اٹیک یا ریلیشنشپ میں کوئی ٹربل کوئی نرازگی کھڑی ہو سکتے ہیں لیٹس اونلی فار ٹو آر ٹری ڈیز لمبا نہیں چلے گا اگر اکیلا ہوتا تو اتنی پرابلم ہی نہ ہوتی لیکن انفرسنیٹلی کیونکہ وہاں پر ادر وائز بھی پچھلے دو تین ہفتوں میں گرہن ہو چکے ہیں اس لیے اس کی جو شدت ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے پاکستان میں یہ گرہن نظر آئے چاہے نہ آئے بائی رولز آف اسٹرالوجی یہ ہر انڈویجوال پر اپنا اثر ضرور چھوڑے گا ہر انڈویجوال نیچر پر اور ہر انڈویجوال سٹار پر ہر ستارے پر اس کا اثر کس نویت کا ہے میں یہ تھوڑی ترتیب بیان کرتا ہوں ایڈیز کے لیے کیونکہ یہ تین ہاؤس میں ہے سو تین ہاؤس is a house of career وہاں پر اس مہینے جو فل مون سے ہمیں ریسپونسز ملنے تھے کیونکہ گرہن ہو جائے گا تو وہ فل مون ریسپونسز ملنے پائیں گے فل مون is representative of your emotional satisfactions emotional attachments towards your career emotional development force of life یا دوسرے لفظوں میں جذباتی جوش اور جذبے سے جو آئیڈیاز یا جو پیشن ہمیں ملتا ہے اور ہم اپنی کاروباری استلاحات کرتے ہیں وہ اس مہینے وہ پیشن ہمارے پاس available نہیں ہوگا جو پیچھے سے مومنٹم مون کا چلتا آرہا ہے اس میں جتنا آپ کو چاند گرہن سے پہلے پہلے چیزیں مل گئی ہیں وہی آگے آپ اس مہینے use کریں گے اگلے مہینے پھر آپ کو full moon advantages دوبارہ مل جائیں گے اس مہینے آپ کے پاس full moon advantages نہیں ہیں تورینز کے لیے یہ نائن تھا ہوس میں نائن تھا ہوس is representative of your traveling education higher education relation with the children relation with elder ones جو آپ کے senior بزرگ ہیں اور پھر اس کے علاوہ جو ہم ذہانت کے یا مذہبی نویت کے جوش اور جذبہ ہمیں solar system سے ملتا ہے وہ اس مہینے full moon کو گرہن ہونے کی وجہ سے پورے چاند سے جو forces ہمیں ملنی تھی اس مہینے رکا رہے گا سو students کو تھوڑی struggle کرنا پڑ سکتی ہے لیکن یہ لمبا نہیں ہے اور اگر یہ اکیلا گرہن ہوتا تو اتنا severe بھی نہیں تھا بہت اس پچھلے سورج گرہن کے ساتھ مل کر اس سے پچھے چاند گرہن سے مل کر یہ تھوڑا سا severe ہے اور پھر retrogration of mercury ہے تو آپ کے لیے اس لحاظ سے بھی تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس سیزن ابھی retrogration چل رہا ہے جمینائی کے یہ ایٹھ ہاؤس میں ہوگا ایٹھ ہاؤس is representative of some diseases some type of litigations some type of trouble making like زیادہ سوچنا منفی سوچنا sensitively سوچنا تھوڑا ڈر غالب آ جانا اوپر سے چاند گرہن بھی ہو گیا تو اس لیے یہ جمینائیز کے لیے تھوڑا زیادہ پنچنگ پیدا کر سکتا ہے سو تمام sensitive جمینائی سپیشلی ہاؤس وائیوز تھوڑا سا آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں تھوڑا جھگڑے سے بچیں ایکسٹرا تھنکنگ سے بچیں اور آپ کا رولنگ پلینٹ بھی ریٹو گریڈ ہے اس کی ریٹو گریشن کی وجہ سے ادھر وائز بھی نیچر میں طبیعت میں تھوڑی کمزوری آئی ہوئی تو یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے پانچ جولائی سے یہ گیارہ جولائی تک ٹربل دے گا اس کے بعد یہ ختم ہو جائے اور انشاءاللہ آپ کے لئے جو ویکلی ہورسکوپ میں دینے والا ہوں اس میں بہت اچھی خبریں ہیں آپ والی ویڈیو بھی ضرور دیکھ گا کینسیرین کے لئے یہ سیونتھ ہاؤس میں سیونتھ ہاؤس اس رسپونسیبل آف لائف سیونتھ ہاؤس اس رسپونسیبل آف ہزبین وائف ریلیشنز سیونتھ ہاؤس اس رسپونسیبل فار لائف پارٹنرشپ میریجز پرپوزلز سو اس نیتھ گوڈ لیوز کے لئے یہ سکس ہاؤس میں ہے سکس ہاؤس 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 اور وہاں پر اس گرہن کے اثرات وہ پچھلے سورج گرہن کے ساتھ مل کر ہاؤس کو تھوڑا سا پنچ کر سکتے ہاؤس اتنی خراب نہ ہو دماغی صلاحیتوں میں کم ہی ضرور آئے گی زیادہ سوچ نہ تھوڑا ڈرہ ہوا سوچ گھبرانا اور لمبا سوچ تے رہنا اور سوچوں میں سے کچھ سلوشن نہ نکال پانا یہ دو سوا دو دن کی کہانی ہے اس کے بعد یہ انشاءاللہ ریزولف ہو جائے جیسے مرکری ڈائریکٹ ہوگا مرکری گیارہ کا رولنگ پلانٹ بھی اس وقت ریٹو گریڈ ہے ورگوز کا رولنگ پلانٹ مرکری وہ بھی ریٹو گریڈ ہے اوپر سے گرہن بھی ہو رہا ہے اور وہ بھی پانچ میں گھر میں رہا ہے اور فیفت ہاؤس میں چاند کی اہمیت بہت ہوتی ہے وہاں پر جب بھی چاند جاتا ہے لیو ہوگا جب وہ فیول پیس آف ہارٹ کا لیو کا ریلیشنشپ کا پرپوزل کا پیس آف مائن کا جب فیول میکسیمم آنا تھا اور اس کو گرہن ہو جائے گا تو اس مہینے وہ ہمارے پاس میسر نہیں آئے گا تو آپ جو جو جذباتی کی حفیات ہیں اس ہی سے اس مہینے گزارا کرنا ہوگا پھر آگلے مہینے کا چاند انشاءاللہ پاورفل ہوگا لیبراز کے لیے یہ فورت ہاؤس میں فورت ہاؤس ہاؤس آف کمفرٹ اور کمفرٹ میں آپ کو جو سہولیات ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی اور پوری بھی نہیں ہو پائے گی سو اس کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کو ایریٹیشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا لیکن یہ لمبا نہیں چلے گا آپ لیسٹ رسک پر ہیں اللہ نے چاہا تو یہ اثر بامشکل سوہ دو دن رہے گا اور اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا لیکن اپنی باتوں میں مٹھاس ضرور پیدا کریے اپنی پلاننگ میں ڈیلی کو برداشت کرنے کا سٹیمنا ضرور پیدا کریے ڈیلی اگر ہو گیا تو ڈیلیٹ تو نہیں ہوا ڈیلی کا مطلب دو ڈھائی دن کے بعد چیزیں دوبارہ سیٹل ہو جائیں گی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سکورپیوز کے لیے یہ تھرڈ ہاؤس میں ہے تھرڈ ہاؤس عزیز و عقارب کا ہے اس کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے جب بھی کوئی بندہ پریشان ہو اس کے پاس فورس آف لائف نہ ہو وہ تھوڑا سا بزدل ہو وہ سینسٹیو ہو تو اس کا زیادہ تر نزلہ اپنے عزیز و عقارب پر ہی گرا کرتا جو قریب آئے گا اس سے وہ لڑے جھگڑے گا اس کی بات نہیں سنے گا باتوں میں تصادم پیدا ہوگا شکر ہے کہ یہ چاند گرہن سلو ہے تھوڑا ہے امپیکٹ کم ہے اور اوپر سے پھر سکورپیو جیسی نیچر اور سکورپیو کا جو رولنگ اثرات کو یک سر رد بھی نہیں کیا جا سکتا ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی تباہی آ جائے گی البتہ بیچ کا کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا چھوٹی موٹی نرازگی ایسا پوسیبل ہے اور پھر میں اینڈ پر ریمیڈیز دوں گا تو اس کو بھی بہت اچھے سیکنڈ ہاؤس میں تھوڑا ساتھ پنچ تو کرے گا کیونکہ سیکنڈ ہاؤس میں آپ کے کیپریکون بھی ریٹو گریڈ ہوا ہوا ہے کافی دنوں سے سیٹر کے ساتھ جوپیٹر جو آپ کا رولنگ پلانٹ ہے وہ بھی سیکنڈ ہاؤس میں ریٹو گریڈ ہے سیکنڈ ہاؤس میں گرہن لگ رہے تو آپ کا ٹائم اگلے کچھ دنوں کے لیے بہرحال تھوڑا سلو ریسپونڈ ضرور کرے گا اور اس سلو ریسپونس میں جس طرح کی جذباتی کیفیات آپ پہلے سمودلی سلکی میں میسر تھی پانچ جولائی کو اس میں بھی کمی آئے گی کیپریکون کے ہاں تو سب سے زیادہ اثر کیپریکون پر ہی ہوگا فرسٹ ہاؤس کا مطلب ہے ہاؤس آف یور نیچر ہاؤس آف یور سکلز ہاؤس آف یور لائف سٹائل ہاؤس آف یور ڈیسیجن اور اس میں گرہن کا ہونا اور جذباتی کیفیات کا تھوڑا مدو جذر کا شکار ہونا آپ کی سکلز کو رائٹ ٹریک پر نہیں جانے دے گا آپ تھوڑا جلد باز ہو سکتے ہیں تھوڑا گسیلے ہو سکتے ہیں اور پھر رشتوں کو اہمیت دیئے بغیر کچھ ڈیسیجن لے سکتے ہیں تو جب آپ کو یہ بات پہلے ہی پتا چل گئی تو آپ تھوڑا سا محتاط رویے سے صرف سوہ دو دن کے لیے اپنے آپ کو سٹیبل رکھنے کی کوشش کریے ایکویریس آر آر آن لیسٹ رسک ان کے ٹویلت ہاؤس میں گرہن ہونے جا رہا ہے ٹویلت ہاؤس میں گرہن کے اثرات زیادہ سویر نہیں ہوں گے اور بلکہ اس سے زیادہ اچھے ایڈوانٹیجز کیا ملیں گے کہ آپ کا سپیرچول ٹرسٹ بڑھ جائے گا اور آپ کے اندر اپنی اچھائیاں اور برائیاں ان کی تمیز کرنے کا موقع ملے گا ان میں سے جو اچھی چیزیں ہیں آپ انہیں نبھائیں گے اور جو تھوڑی کمزور چیزیں ہیں آپ انہیں ریپیل کر پائیں گے اس کی وجہ سے آپ کو کچھ نئے راز بھی کھلتے ہوئے آپ کے ذات پر آپ کو کچھ وے آؤٹ بھی ملتے ہوئے نظر آئیں گے اور فورس آف لائف آدھر وائز بھی آپ کو سمود رکھے گی پائیسیز کے ہاں یہ الیونتھ ہاؤس میں الیونتھ ہاؤس ڈیویلپ ہوتی دوستیاں بڑھتی ہیں گیٹ ٹوگی بڑھتی ہیں کمبائن وینچرز جنریٹ ہوتے ہیں سہر سیاحت کو دل کرتا ہے چھکا لگتا ہے آرام سے یا بہت کم محنت کر کے ڈوانٹیجز ملتے ہیں اب جب وہاں گرہن ہوگا تو یہ سب اس کے برعکس ہوگا دوستیوں میں کمی جذبات میں کمی تفریق دل نہ کرنا زیادہ فکر مندی لاحق ہونا اور کامیابی ہمیں اچانک ملنی تھی ان کا رک جانا یہ یہ لمبا نہیں چلے گا چاند گرہن ایک تو چھوٹا دوسرا پوری دنیا میں یہ تھوڑے سہی علاقوں میں ہے اور تیسرا سوئر امپیکٹ ڈالتا اور معاملات زندگی کو بھی ڈسٹرب کرتا یہ معاملات زندگی میں ڈائریکٹ لی انٹرفیر نہیں کرتا بٹ جب آپ اداس ہوتے ہیں اور اداسی کی وجہ سے جو آپ اپنے معاملات خراب کر بیٹھتے ہیں وہ برحل پرابلم آئے گی اب جو میں نے بات بولی کہ جن علاقوں میں یہ نظر آئے گا رولز کے مطابق وہ لوگ نماز خصوف ضرور پڑھیں جن علاقوں میں یہ نظر نہیں آئے جیسے پاکستان میں وہ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں لیکن اس کی طرف سے جو میری علماء اکرام سے بات ہوئی ہے کوئی بہت زیادہ انسسٹ نہیں کیا گیا باقی اگر پڑھیں گے تو ضرور عبادت کا ثواب تو برحال آپ کو ملے گا نماز کسوف کا مطلب یہ ہے کہ دو نفل نماز پڑھی جائے زیادہ اس میں قرآن کی قرآن کی جائے جتنا بھی آپ کو یاد ہے جو رمیننگ ٹائم بچے کیونکہ باقی ٹائم پر استغفار کے ساتھ خیرات یا اللہ کا ذکر کیا جائے خیرات کے طور پر ریڈ کلر کی چیزیں خیرات کی جا سکتی ہیں سرخ رنگ کا صدقہ دینا اچھا رہے گا یہ مون کا یا چاند کا لکھی کلر ہوتا ہے یہ اوور ویو تھا چاند گرہن پر جو میں نے آسٹرولوجیکلی بھی سپیرچولی بھی ریلیجیس بھی بیان کر دیا امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو یہ انفرمیشن پسند آئیں گی میں نے اپنے طور پر اکیس جون سے ہی اس پر ریسرچ شروع کر دی تھی پہلے سورج گرہن کے لیے کی پھر چاند گرہن کے لیے امید نہ صرف میری اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے آپ لوگوں کی محبت بھی میرا سب سے قیمتی سرمایہ ہے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لی جائے گا دوستو آپ کی سبسکرپشن سے ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اب میں ویکلی ویڈیو کی تفصیل انشاءاللہ ریکارڈ کرا دوں گا اور وہ ٹائم لی جمعی رات کو آپ کو میسر آ جائے گی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد